السلام علیکم اگر آپ بائننس سے زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹریلنگ سٹوپ سیکھنا پڑے گا اچھے سے سیکھنا پڑے گا صحیح طریقے سے سیکھنا پڑے گا یہ بسکلی آپ کو زیادہ فروفٹ دینے کے کام آتا ہے اکثر لوگ کو اس کے بارے میں تھوڑا بہت آئیڈیا ہے لیکن پھر بھی ان کو صحیح استعمال کرنا نہیں آتا آج کی ویڈیو میں اس کا صحیح استعمال کرنا سے کہوں گا سب کچھ سب جاؤں گا اے ٹو زیڈ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ان تک آپ نے ضرور واش کرنی ہے اور جو لوگ ہمارے چینل کے اوپن نئے ہیں تو کینل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ یہاں پہ ہم نے بائننس کا ایک پیڈ کو سٹارٹ کیا ہوا ہے فری میں ایک ایک چیز سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاؤں گا آج ہمارا ٹوپک ہے ریلنگ سٹوپ اس کا استعمال کر کے آپ زیادہ فروفٹ کیسے کر سکتے ہیں زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں کہ انیلیسس کپ کریں گے تو میرا جو بیسکلی مقصد ہے نا ایک چیز کو میں کلیئر کروں کل میں نے اوسیو کلیئر کیا ہے کہ اوسیو کا استعمال کر کے آپ زیادہ لوز سے کیسے بچ سکتے ہیں آج ہمارا ٹوپک ہے تھیلنگ سٹوپ کا استعمال کر کے آپ زیادہ فروفٹ کیسے گین کر سکتے ہیں تو یہ ٹوپکس کور کریں گے تو آہستہ آہستہ ایکسر لیول کی طرف ہم لوگ جائیں گے ایڈوانس لیول کی طرف ٹھیک ہے اب میں ایڈوانس لیول سے کہا دوں اور یہ چیز نہ آتی ہو ٹھیک ہے آپ زیادہ فروفٹ کر ہی نہیں سکتے آپ جتنا مرضی اچھا انیلیسس کر لیں تو یہ چیز بہت ضروری ہے ٹھیک ہو گیا اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہے بینہ ٹائم بیس کی ہوئے ایک چیز پہلے بتا دوں ٹریلنگ سٹوپ کا استعمال سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ سیل میں ہوگا بائے میں بھی ہوتا ہے اس کا استعمال لیکن بائے میں بہت کم ہوتا ہے سیل میں بسکلیس کا مقصد ہوتا ہے آپ کو زیادہ فروفٹ کروانا ٹھیک ہو گیا اب آ جاتا ہے سیل کے اوپر ٹھیک ہو گیا سیل کے اوپر میں آ گیا یہاں پہ آ گیا یہ ٹریلنگ سٹوپ ٹھیک ہے اب باری باری یہ جو ساری چیزیں ہیں نا یہ آپ لوگوں کو میں سمجھائیتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہاں پہ ایک اوپسن ہے ایکٹیویشن پرائز اس کو آپ کو چیک کرنا پڑے گا یعنی کہ اس کو ایسے کرنا پڑے گا چیک لگانا پڑے گا اگر یہ ہی نہیں لگاتے تو آپ کا آرڈر کبھی بھی پلیس نہیں ہوگا اور پھر آپ سوچیں گے کہ بھئی میں نے تو لگایا تھا لیکن نہیں لگا تو بھئی آپ اس کو چیک کرنا پڑے گا اس کو لگانا پڑے گا تھوڑا سا بتایا تھا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور یہ زیادہ فروفٹ آپ لوگ کو کیسے کروائے گا پرس کیجئے آپ نے ایک کوئن لیا یہاں پہ ٹیک ہے ایک کوئن یہاں پہ آگئے یہاں پہ آپ نے بائی کیا یہاں پہ آگیا اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی یہ کتنا اوپر جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ شاید میں سیل کرلوں دو تین ڈوزر کما کے دے رہے یہ نہ ہو کہ نیچے آجائے ٹیک ہے تو بھئی آپ ٹریلنگ سٹوپ کا استعمال کرو جتنا اوپر جائے گا جائے جتنا بھی اوپر جاتا ہے جائے آپ کو فروفٹ ہوتا رہے گا آپ کو یہ ڈر ہے کہ نیچے آنا آجائے جب نیچے آنا سٹارٹ ہوگا آپ کا آٹومیٹکلی سیل ہو جائے گا اس کو کہتا ہے ٹریلنگ سٹوپ اب اس کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے وہ آپ لوگ کو سمجھائیتا ہوں ٹیک ہو گیا یہاں پہ سب سے ہے ایک پرسنٹ اور دو پرسنٹ اس کا استعمال کیا ہے اب میں فرض کیجئے یہاں پہ میں لگ دیتا ہوں دو پرسنٹ جو کہ میں نے لگ دیا ٹیک ہو گیا اب یہاں پہ اس کوئن کا جو پرائز ہے نا وہ ہے چوران میتری اتر ٹیک ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنا اوپر جائے گا ٹیک ہے جتنا بھی یہ جائے نا ٹیک ہے جب یہ دو پرسنٹ وہاں سے نیچے آئے گا نا میرا آٹومیٹکلی سیل ہو جائے گا لیکن کہاں سے نیچے آئے گا وہ آپ سمجھائیتا ہوں ٹیک ہے یہاں پہ مجھے ایک پرائز لکھنی پڑے گی سب سے پہلے نیچے کہ میرا آرڈر شروع کب سے ہو میرا آرڈر لگے کب اکثر لوگ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ یہاں پہ سٹاپ ہو نہیں یہاں سے آپ کا آرڈر لگے گا پلیس یہاں سے ہوگا تو یہاں پہ آپ نے ایک آرڈر لگا دینا ہے جیسے کہ میں ابھی لگا دیتا ہوں 0.09555 ٹیک ہے یہ میں نے لکھ دیا یہاں پہ جب اس کا پرائز پہنچے گا تو میرا آرڈر ایکٹیویٹ ہو جائے گا ٹیک ہو گیا اب یہاں پہ میں نے دو پرسنٹ لکھ دیا اب اس کا پرائز جاتا ہے فرض کیجئے دو ڈرر پہ جاتا ہے تین ڈرر پہ جاتا ہے چھار ڈرر پہ جاتا ہے جتنا اوپر جائے جائے وہاں سے یہ جب دو پرسنٹ نیچی آئے گا میرا سیل ہو جائے گا باستر ایسے بھی ہوتا ہے کہ توڑا سا نیچی آجاتا ہے پھر وہاں سے اوپر پھر توڑا سا نیچی آجاتا ہے زیادہ لکھو گے زیادہ نیچی آئے گا سیل ہوگا تو کیا فائدہ ہے ٹیک ہے بیسٹکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اوپر جائے جائے وہاں سے صرف اگر ایک دو پرسنٹ نیچی آتا ہے تو فوراں میرا سیل ہو جائے اب یہ سمجھ آ گیا اب یہاں پہ ایک option ہے limit کا ٹیک ہے اب یہ limit کا کیا سین ہے اور کیا چکر ہے کیونکہ ہم نے تو order سارا place کر دی اب یہ سمجھائیتا ہوں ٹیک ہے یہاں پہ میں ایک price set کر لیتا ہوں جیسے کہ میں نے set کر دیا 0.09200 ٹیک ہے اب اس کا rate 94 چل رہے ہیں میں نے یہاں پہ 92 لکھا کیوں جب یہ نیچے آئے گا نا نیچے آئے گا 0.2 پہ تو میرا automatically سیل ہو جائے گا بیسکلی یہ آپ کو loss کروائے گا loss میں یہ کام آئے گا کہ آپ کو زیادہ loss سے بچائے گا ٹیک ہے لیکن ہمارا order ہی نہیں لگے گا ہمارا order یہاں پہ active ہوگا 955 پہ اگر وہاں سے یہ نیچے آنا start ہوتا ہے نا فوراں اگر یہ نیچے آتا ہے تو وہی کوئی attention نہیں ہے کیونکہ آپ کا order place ہی نہیں ہوا آپ کا order لگا ہی نہیں یہ بات توڑی سی technique لیے سمجھنے والی ہے ٹیک ہے اگر یہ 930 اس کا جو price چل رہے ہیں یہاں سے یہ فوراں نیچے آتا ہے تو ہمیں کوئی attention نہیں ہے ہمارا سیل نہیں ہوگا ہمارے پاس پڑا رہے گا جب ہمارا order لگے گا تو اس کے بعد یہ کام میں آئے گا ہمارا order یہاں پہ لگے گا تو جو آپ کا order price ہے وہ آپ نے سوچ سمجھ کے لگانی ہے ٹیک ہو گیا اب یہاں پہ میں نے یہ price لکھا ہے جب اس کا price اس لیٹ پہ پہنچے گا میرا order place ہو جائے گا پھر یہ وہاں سے جتنا مرضی اوپر جائے میرا sale نہیں ہوگا جتنا مرضی اوپر جائے مجھے کوئی attention ہی نہیں ہے میرا order لگا ہوا ہے پھر وہاں سے جب یہ توڑا سا نیچے آئے گا ایک دو person جو میں نے یہاں پہ لکھا ہوگا automatically میرا sale ہو جائے گا ٹیک ہو گیا سمجھ آ گیا اب یہ جو چیز ہے نا جو کہ آپ کو loss کرواتا ہے یہ یہ توڑی سی technicalی بات ہے سمجھنے والی بات ہے آپ کا order place ہی نہیں ہوا ہوگا تو آپ کو loss کیسے کروائے گا اب آپ کو اگر کسی نے prediction کر کے دیا ہے کہ بھئی یہ اوپر جائے گا اور ایک دم سے نیچے آجاتا ہے تو آپ loss سے محفوظ ہو اب اس نے ایک predict کیا ہوا ہے کہ اوپر جائے گا اور پھر نیچے آئے گا پھر جب اوپر جائے گا تو آپ کا automatically sale ہو جائے گا وہاں سے تھوڑا سا بھی نیچے آجاتا ہے آپ سمجھ آ گیا اب یہ buy کے اندر کیسے کام کرتا ہے buy کے اندر یہ ایسے کام کرتا ہے کہ یہ آپ کو سب سے نیچے سے buying کر کے دیتا ہے اب ایک coin آپ لینا چاہ رہے ہو اور آپ کو لگ رہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ یہاں سے اور بھی نیچے جائے تو آپ جیسے sell میں ہم نے سارا calculate کر کے ایک price set کیا آپ buy کے اندر ایک set کر کے لگا دو جو coin آپ لینا چاہتے ہو جتنا نیچے جائے 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 کوئی tension نہیں ہے وہاں سے تھوڑا سا اوپر آئے گا یہ ہمیں buy کر کے دے دے گا سب سے نیچے کر کے buy دے گا اور سب سے اوپر کر کے sale کروائے گا تو اس کا استعمال کر کے آپ ایک اچھا profit نکال سکتے ہیں اب میں امید کرتا ہوں ٹریلنگ سٹوپ کرنا آپ سیکھ گئے ہوں گے اور نیکسٹ ویڈیو کس ٹوپک کے اوپر ہونی چاہیے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اور سیلنگ کو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئی جائے گا شکریہ